ہائی گائز کیسے ہو آپ سب میرا نام ہے اکشی اور میں ہوں ایک لیس میں رائٹر پیتو ریشانی کے پریویس پرٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا دا جو ہماری پڑھی اور ریشانی میڈم ہوتی ہے وہ لوگ اپنی ممیلوں کو بینہ بتائے وہ ایک بہت ہی خوبصوصی جگہ میں چلی جاتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کے جانوار ہوتے ہیں مان لوگ کہ وہ چریہ گھر میں چلی جاتے ہیں وہ لوگ تو وہاں پہ جاکر فول انجوائی کری ہوتے ہیں یہاں ان دونوں کی جو ممیہ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹھوں کو دون رہی ہوتے ہیں بہت کافی دہر دوننے کے بعد ان کو ایک بھی نظر نہیں آتی ہے وہ ان دونوں کی ممیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر جو ہماری ریشانی کی ممیہ وہ اپنی سسٹر کی طرف دیکھتے ہیں وہ سیڈ ہوتے ہیں یہ لوگ کہاں چلی گی میری بچے وہ کچھ پتہ ہی نہیں کہاں چلی گی بتا کے بھی نہیں یہ یار پھر جو پڑی کی ممیہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سسٹر کے طرف دیکھتے ہیں اور سیڈ فیس بناتے ہوئے بولتے ہیں ہاں یار صحیح بولا مجھے پھر تو نہیں بتا کے گئے دیکھو ہم کم سے ڈھون رہے ہیں یہ کہاں ہیں یہاں پہ کافی زیادہ پریشان ہوتی رہتی ہیں اور دوسرے جو دونوں ہوتے ہیں وہ تو اپنے انجوائی کر رہی ہو تو ایسے ہی پیک بنا رہی ہوتی ہے وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کرتے کرتے ایسے ہی شام کے چار سے پانچ بھجاتے ہیں ان دونوں کی ممیہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ہر جگہ ڈونتی ہے ہر جگہ ڈونتی ہے تینشن کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ بیٹھتی ہے اور اپنی سسٹر کو بھولتی ہے کہ یار کہاں چھلی ہے یہ لوگ بتا کے بھی نہیں کہاں جگہ ڈون لی دیکھ لی پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکیاں پھر جو پڑی کی ممی ہوتی ہے وہ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھولتی ہے یار کیا کرے ہیں دونوں ہمیں بتا کے کیوں نہیں گئی ہے کہ کیوں ایسا کر رہی ہیں وہ دونوں پریشان ہو کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور ایسے ہی بیٹھی ہوتے ہیں اوپر سے ان کے جو حزبن ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی کام میں ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں اسے ہی انچی شگہ پہ سمندر کی تھوڑی انچی سی جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی وائپ اور اپنی بی بی کو دونے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ دونوں جاتے ہیں ساتھ میں ان لوگوں کے پاس ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ایشانی اور پڑے کی ممی ہوتے ہو تو پریشان بیٹھی ہوتی ہے وہ دونوں کے عزمین جیسے ہی جاتے ہیں ان کو بلتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پہ کیا ہو بیٹی ہو پھر جس کی وجہ سے عشانی کی جو ممی اور اس کی سسٹر ہوتی وہ دونوں ان کو دیکھتی ہیں تو وہ بس یہ نہیں رییکٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اگر ان لوگوں کو بتائیں گے تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے پھر جو عشانی کی ممی ہے وہ اپنے حضبن کو بلتی ہے کچھ نئے سے ہم لوگ گومنے آئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ہمیں ہیں اور اپنی سسٹر ہم لوگ دونوں گوم رہے تھے پھر جو عشانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر گومنہ ختم ہو گیا تو ہوتل میں چلے میں تو بہت زیادہ تھا گیا ہم مجھے آرام کرنا ہے جس پہ عشانی کی ممی بلتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ آرام کرو ہم آ رہے ہیں پھر جو عشانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کی طرف دیکھتے ہیں بلتے ہیں کہ بچیاں کہاں پڑ ہیں جیسے ہی وہ بچیوں کا نام لیتے ہیں جو عشانی کی ممی ہیں وہ پہلے تو کچھ نہیں بتاتی یہی پہ ہوں گی تو عشانی کے پاپا کہاں پہ ہیں ان کو بلاؤں چلے روپے کچھ کھا لے بہت زیادہ بوک لگی ہے جو عشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ اپنے حضبن کی طرف دیکھتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤں ہم آ رہے ہیں آپ لوگ جاؤں ہم آتے ہیں ان کے جو حضبن ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں جو عشانی اور پڑی کی ممی ہوتے ہیں وہ دونوں سسریں کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر جو پڑی کی ممی ہوتے ہیں وہ دیئے کہ کیا کرنے یار خود ہی آ جائیں گے چلو روپے جاتے ہیں وہ چھوٹی بچیاں نہیں ہیں خود ہی آ جائیں گی پھر جو عشانی کی ممی ہے وہ بولتے ہیں ٹھیک بول تو تم ٹھیک رہی ہو کیا پتہ یہیں پر آ جائیں گی کچھ دیر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کھانا وڑا دیتے ہیں پھر آتے ہیں آ جائیں گی مجھے لگتا ہے پھر دونوں ایسے ایک دوسرے کو تو ایسا حوصلہ دیتی ہیں اور دونوں چلے جاتے ہیں ہوتل کی طرف ہوتل کی طرف جاتے ہیں یہ سب لوگ ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگ کھانا اوڈر کرتے ہیں اور دھوڑی دیر میں کھانا بھی آ جاتے ہیں کیونکہ جو کھانا ہوتے ہیں وہ تو ہوتل ہوتل کی طرف سے ہی ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتا ہے ان لوگوں کو کھانا لاکھتے ہیں دیتے ہیں دونوں سسٹریں ہوتی ہیں وہ لوگ تو کی ہوتی ہیں گھومنے کے لئے گھومتے گھوم کے بہت لیٹ ہو جاتا ہے وہ لوگ سارا پار گھوم لیتی ہیں جس پہ ایشانی جیسے ہی ٹائم دیکھتی ہے تو ساڑھے چھے ہونے والے ہوتے ہیں جو ایشانی ہوتی ہیں وہ پڑی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے ہاں ہاں یار چل ٹھیک ہے ایسے بلکہ پھر دونوں وہاں پار سے نکلتی اور چلنا ہے سٹارٹ کر دیتی کیونکہ دو گھنٹے دور ہوتے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ تھک گئی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جہاں دو گھنٹے کا راستہ ہے وہاں پہ یہ لوگ تین تین گھنٹے لگاتے ہیں اور ایسے ہی وہی آرام آرام سے چل رہی ہوتے ہیں اور دوسری تھا جو ایشانی کے پاپا ہوتے ہیں وہ پھر سے اس کے اپنی وائب سے دل بولتے ہیں کہ کہاں پر ہیں بچے آبی تک کیوں نہیں آئی تک خورات ہونے والی ہے جس پہ ایشانی کی ممی بولتی ہے کہ آ جائیں گی ڈونٹ وری بچے نہیں ہیں بھی بڑی ہو جائیں گی آ جائیں گی بر اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ بھی اندر سے کافی زیادہ گبرائی ہوتی ہے بر وہ اپنے ہزبن کو یہ بولتی ہے کہ آ جائیں گی ڈونٹ وری اس کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں فون چلانے لگ جاتے ہیں بر جوئی شانی کی ممی اور پڑی کی ممی ہوتے ہیں وہ دونوں تو من میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہماری بچیاں کہاں چلی گئی یہ آئیں گی تو انہوں دونوں کو ہم نہیں چھوڑیں گی پھر جوئی شانی اور پڑی ہوتی ہے ایسے ہی تین گھنٹے کے بعد وہ لوگ آ جاتی ہیں ہوتل میں ہوتل میں آتی ہیں وہ بہت تھکی ہوتی ہیں دونوں کے پاؤں کے نیچے چھالے پڑے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ہوتل میں آتی ہیں ایسے ہی روم پر پیل دیتی ہیں تو اس کے جو پاپندہ ہوتے ہیں پر ایشانی کی وہ جاتے ہیں روم کھول دے دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ہوتی ہیں پھر دونوں اندر آتی جو ایشانی کی ممی اور پڑی کی دونوں کھڑی اوز جاتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان دونوں کے اوپر چھلانے لگ جاتی ہیں جانی کی مجھوں ممی ہوتے ہیں وہ بولتی کہ کہاں پڑتی تم لوگ ہم لوگ صبح سے تم لوگ کو دون لے کہاں آتی تم لوگ بینا بتائی کہاں چلے گئی تھی تم لوگ ان دونوں کی ممی کافی زیادہ ان پر شاؤٹ کرتی ہیں پھر جیسے ہی ہماری نشانی اور پیتا کے پاپا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صبح سے گئے بھئے ابھی آ رہی ہیں ان دونوں کی وائفیں کے پاس جاتے ہیں ان دونوں کے پاپا بھی جہاں کے اپنی وائف لوگ کے پاس ایچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جو عشانی کے پاپا ہوتے ہیں ان کو بھی غصہ آ جاتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں بیٹھا تم لوگ کہاں گئی تھی تم لوگ پتہ ہے کیا تم لوگ اس جیر میں کچھ پتہ ہے اگر کہیں جان رہا ہے تو ہمیں بتاؤں نا سب ساتھ جاتے کہاں تھی تم لوگ صبح سے میں تب سے تمہاری ممی لوگوں سے پوچھنا اب تمہاری ممی لوگ تو کچھ بتاؤں ہی نہیں رہی کیا ہے ہم سب ساتھ میں آئے نا تم لوگ کیوں اکیلے اکیلے جھا رہے ہیں اگر کوئی راستہ بول جاتے ہیں یا اور کچھ ہو جاتا تو جو عشانی کی ممی اور پری کی ممی ہے دونوں ہی ان دونوں پہ کافی زیادہ شاوٹ کرتی ہیں پھر جو ہماری عشانی اور پری ہوتے ہیں بس کر دو ساتھ نے ایک بہت خوبصورت پارک تھا ہم لوگ وہاں گئے تھے جس کے جس پہ عشانی کی ممی کو بہت غصات ہے وہ بولتا ہے تو ہمیں لے کے چاہتی نا ہم بھی چلے جاتے تم لوگ کے ساتھ اتنی ٹینش ہے ہم لوگ تمہیں تین چار گھنٹے سے ٹونڈا پر تم لوگ ہمیں نہیں ملی کہاں گئی ہوئی تھی تم لوگ بتاؤ ہمیں پھر جو عشانی ہوتے ہیں ممی بس آگے نا ابھی جب جائیں گے ساتھ جائیں گے بس چھوڑ دو پلیز ہم لوگ بہت تھک گئے دو گھنٹے سے چار گھنٹے سے ہم چل رہے تھے پھر جو عشانی کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ہم اپنے لیے چل رہی تھی کیوں میں نہ بتائی گیا اگر بتا کے جاتے تو ہم سب گھاری پر جاتے تو جو عشانی ہوتی ہوتی ہیں وہ دونوں اپنے پاؤں دیکھا ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور تم لوگ آئے ہو تو بیٹھنے کا بولا نہیں تو ایسی ہی ڈال سٹارٹ کر دی تو گوم نہیں آئے ہیں نا ہم لوگ تو بچے نہیں ہیں وہ دونوں سیڑ ہو جاتے وہاں سے جا کے بیٹھ پہ بیٹھ جاتے پھر جو عشانی کی ممی ہے ان کے لئے کوئی ایک کریم ہوتی ہے وہ اپنے پر سے نکالتی دونوں کے پاؤں پہ لگاتی کہ ہم نے تم لوگ کو نہیں بولا تھا کہ تم لوگ جاؤ اگر ہم سے پوچھ کے جاتے ہیں اگر ہم آئے ساتھ جاتے ہیں ہم سب گاری میں جاتے ہیں ایک کلے کلے انجوائی نہیں ہوتا ہے پوری فیملی ہے تو پوری فیملی کے ساتھ چلو یار انجوائی انسان کر سکتا ہے جس پہ عشانی بولتے ہیں ہاں انجوائی کر سکتا ہے اگر آپ دنوں ساتھ ہوتی ہو تو ہمیں کوئی کچھ کرنے ہی نہیں دیتی ہو جس پہ عشانی کی ممی کو گزات اور پڑے کی ممی کو بھی گزات ہم لوگ انہیں کب تم لوگ کو کسی چیز سے ڈوکا ڈوکا ہے پھر جیسے ہی ان دونوں کے پاپا سنتے ہیں بولتے ہیں ہاں تم دونوں بچیوں کو ہمیشہ ٹوک 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 ٹو تب ہی ان لوگ اکیلے گئیں گے اگر تم نہیں رکو گے تو ان لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے پھر جو عشانی اور پڑے کی پاپا ہوتے ہیں وہ دونوں اپنی وائفوں کو تھوڑاں دیتے ہیں جو ان کے وائف لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا ناراض ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بھولتے ہیں دونوں سسٹریں باہر چلی جاتے ہیں روم سے ان کے جو پاپا ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھولتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں اگر تمہاری تم لوگ کی ممی کچھ تمہیں منہ کریں تو کچھ سمجھ کے منہ کریں تم لوگ اپنی ممی کی بات مانا کرو جس پر پڑی بھولتی ہیں باپا کیا ہے ممی ہر بات ٹوکتی ہے ٹوکتی ہے سمندر میں مجھ جاؤ یہ نہ کرو گو نہ کرو تو ہم نے جو ہے کرنے کے لیے آئے اگر ان لوگوں کو سمندر سے پانی سے در لگتا ہے ہمیں تو نہیں لگتا ہے جس پہ ایشانی کے پاپا بولتے ہیں بیٹا یہ تمہاری بات ٹھیک ہے بات وہ مائے ہیں ان کو در لگتا ہے تو ایشانی بولتے ہیں اس بات سے در لگتے ہیں ہر لوگ تو جاتے ہیں جس کے پاپا ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں بیٹا ایک بار تم بہت چھوٹی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو مطلب تمہاری جو ماسی ہے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ہماری شادی پہلے ہوئی تھی حالانکہ تمہاری ماسی بڑی ہے تمہاری ممی سے تو اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی مطلب میری ممی سے پوری فیملی ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور تم بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی ایک دو مند کی تھی تب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ مطلب کافی زیادہ سمندر پہ تفان آئے تھا وہاں پہ چھوٹ تقریباً پانچ سے چھے بچے جو سمندر تھا سمندر میں بے کے چھلے گئے تین چھوٹے تھے اور کچھ بڑھے تھے تو اس وجہ سے تم دونوں کی ممیہ وہ حدثہ دیکھ گیا آئے تک سمندر سے بہت ڈرتی ہیں بیٹا سمندر پتہ نہیں پتہ ہے آرام آرام سے آتا اور کب اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس دن کے بعد تمہاری ممی اور تمہاری ماسی بہت ڈرتی ہیں جو عشانی اور پڑی جیسے ہی یہ بات سنتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سے ریلائز ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں سچ میں پاپا ایسا ہوتا ہے حفظ کو جو پاپا ہوتے ہیں عشانی کے بولتے ہیں ہاں بیٹا یہ سچ میں ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے تو وہ دنوں ررتی تھی کہ تم لوگوں کو کچھ ہونا ہی چاہے تمہاری بھلے کے لیے وہ منع کرتی ہیں بیٹا کبھی ان کی بات بھی مان لیں اگر ہم تمہارا سپورٹ کرتے ہیں دیکھو وہ دنوں ہم سے ناراض ہو گئی ہیں ہم تو تمہارا سپورٹ کرتے ہیں لیکن تمہیں بیچھا یہ تم اپنی ممی کی بات مانو اچھا زیادہ مت مانو بہت تو مانو وہ تمہاری مائیں ہیں ہم نہیں بولتے کہ مت مانو بہت مانو ہم لوگ ہر ٹائم تم لوگ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے جہاں پہ تم ممی کام آئیں گی وہاں پہ ہم لوگ نہیں آئیں گے اپنی ممی کو جا کے مناؤ اور ان کو اندھر لے کر تمہاری وجہ سے تمہاری ممی ہم سے ناراض اور تم بچے ہی ہماری بھائی پوnn کو ہمارے پاس لے کر آ کیا ہوگی پھر جو اشانی اور پڑی ہوتھی دانوں اسمائل کرتے ہیں جو اشانی ہوتھی کہ پھبا پیٹھو ہم آپ کی بھائی پوhops کو لے کے آتے ہیں پھر جو اشانی اور پڑی ہوتھی وہ جاتی ہیں باہر دیکھتی ہے اس کی ممی اور آنٹی بائر بیٹی ہوتھتی ہے جو ایشانی پڑی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں اپنی ممیوں کو پیچھے سے حق کر لیتی ہیں ان دونوں کی ممیوں ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے دکھا دیتی ہیں چلی جاؤ یہاں سے کیا کیوں کیا کھا میں جاؤں نا جو من کرے آج کے بعد ہم نے بول دیا ہم تو کسی چیز کے لئے بنا نہیں کریں گے جو ایشانی کی ممی ہوتے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں جو پڑی کی ممی ہوتی ہیں ہاں ہاں صحیح بولا جہاں پہ جاتی ہے جائیں ہمارے پاس مت آؤ جاؤ جو من کرے جو من کرے جو من کرے جس پہ پڑی اپنی ممی کی طرف دیکھتی ہے بولتی ہے کہ ممی اگر ہم لوگ بھی ڈوب گئے تو اس کی ممی جیسے ہی بات سنتی ہے وہ پیچھے ممی بولتی ہے میں اگر تھپا لگا دینا اگر یہ فضول کی بات میرے سامنے کی تو دفع جاؤ یہاں سے جو اس کی ممی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ مان ہی نہیں رہی ہوتے جوشانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ اپنی ممیوں کو مناہ آیا ایسے ہی تھوڑی دن میں مناہ لیتے ہیں اس کی جو ممی ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں جوشانی ہوتے ہیں وہ اپنی ممی اور اپنی آنٹی کا ہاتھ پکرتے ہیں وہ بولتی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور آج کے بعد پکا مانیں گے آپ کی بات اور آپ کو بھی تو ہمارے سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ دیکھیں گومنے کیا لے آئیں زیادہ نہیں بڑھ دھوڑا بہت ہمیں انجوائی کرنے دو جس بشانی کی ممی غصے سے دیکھتی ہے وہ بولتی ہے ہاں کب نہیں انجوائی کرنے دی یہ صبح سے تمہیں گے ہوئے تھے کچھ بولا ہم نے اب یہ کچھ بولا تھا تھپا لگا دینا ہے تمہیں جس بشانی اپنی ممی کو ہساتے وہ بولتی ہے چلو 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 پاپا بیٹ کھڑی کہ جیسے ہی شانی یہ بات بولتی تو اس کی جو ممی تو بولتی ہے کتنی بے شرم ہے تمہوں کو شرم نہیں آتی جاؤ یہاں سے جو اشانی اور پری ہوتی ہے وہ اپنے ممیوں کو بولتی ہے جائیں جائیں آپ کو ہزبن آپ کا بیٹ کریں ہماری وجہ سے ناراض نہیں ہونا اس حول کے دونوں باغ جاتے ہیں اپنے روح میں اور جو اشانی کی ممی ہوتی ہے اور پریتہ کی پری کی ممی ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھتی اور سمائل کرتی ہے پری کی جو ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ان دونوں بچوں کو کام دیکھیں پھر جو اشانی اور اس کی شرم اشانی کی ممی اور پری کی ممی جو ہوتی ہیں وہ دونوں سمائل کرتی ہے وہ چلی جاتی ہے اپنے اپنے روم پہ کیونکہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ تھگی ہوتے صبح سے دونوں کو دونتے دونتے پھر دونوں جاتی ہے روم پہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ہزبن جو ہوتے ہیں وہ بیٹ پہ لیٹے ہوتے ہیں ان دونوں کا روم پہ مطلب الادہ الادہ ہوتے ہیں یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں اپنے اپنے روم پہ دوسری تو جو ہماری پریتہ میڈم ہوتے ہیں وہ بیچاری اس کے پاس بلکل ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے بوس نے تو اس کو بس اپنے کابوں میں جیسے کر لیا ہوتا ہے جہاں جہاں بوس وہاں وہاں ہماری پریتہ جہاں جہاں بوس وہاں وہاں پریتہ ان لوگوں کی تو کافی زیادہ میٹنگ ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ بھی کام کرتے رہتے ہیں آئی تو ہر دی ہو جاتی ہے آج بوس کی تیر میٹنگ ہوتی ہیں جو ہماری پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ تو آفیس میں بھی نہیں آتی وہ باہر باہر سے ہی جاتے ہیں اور ایسے ہی کلائنٹ سے ملتے رہتے ہیں ایسے ہی کافی زیادہ ٹائم ہو جاتے ہیں رات کے گیارہ بچ جاتے ہیں پریتہ کو بولتی ہے میں تمہیں خودی روپ کر دوں کافی زیادہ رات ہوگی جس پر پریتہ بولتی ہے نہیں بوس چھوڑے میں آپ مجھے آفیس چھوڑ دیں سکوٹی لے کے چلی جاؤں گے جس پر بوس اس کو بولتی ہے بلکل بھی نہیں میری دیوٹی ہے تمہیں گھر پہنچانا کیونکہ تم میرے ساتھ ہی تو میرا کام بنتا ہے میں تمہیں ڈروپ کر کے تمہارے گھر پر سیفٹی تمہیں چھوڑ کیا ہوں پریتہ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی ہے پریتہ ہوتی ہے وہ ہماری پریتہ کو اس کی گھر پر ڈروپ کرتی ہے اور جو پریتہ ہوتی ہے وہ نیچے اترتی ہے وہ بولتی ہے بوس آجائے آپ فرس ٹائم میری گھر پہ آ رہے ہیں پلیس آپ اندر بھی تو آئیں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ بلتی ہے نہیں نہیں مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے میں پھر کبھی آؤں گی تمہاری گھر پہ جو بڑی عشانی ہوتی ہے وہ بلتی ہے ٹھیک ہے بوس ایسا بلکہ جو پریتہ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے گھر پہ جو بوس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا گھاری سے نیچے اترتی ہے اور پریتہ کا گھر دیکھنے لگ جاتی ہے پریتہ لوگ اتنی رئیس نہیں ہوتے بس مطلب اتنے نہ گریب ہوتے نہ امیر ہوتے بس برہ بری ہوتے ہیں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ گھاری میں بیٹھتی ہے اور ڈرائیول کو لیتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب پریتہ ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں جاتی ہے دیکھتی ہے تو اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ سوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں جیسے ہی پریتہ کی ممی دیکھتی ہے پریتہ کو تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے جو پریتہ ہوتی ہے اس کی ممی سوفے پر بیٹھی ہوتی ہے جو پریتہ ہوتی ہے وہ آتی ہے اپنی ممی کے پاس اس کی جو ممی ہے اس کو کافی زیادہ گسایا ہوتا ہے وہ پریتہ کو پوچھیں کہ کہاں تھی تم جو پریتہ ہے وہ بولتی ہے ممی اس کے ساتھ دینا میٹنگ دی تو اس وجہ سے اس کی ممی کو بہت گسایا ہوتا ہے اس کی ممی بلتی کہ کیا حضرت ہے اتنی دیر تک میٹنگ ہے تمہاری دیوٹی دس بجے سے نہیں نا پہلے آر وے ابھی دس اتنا لنگ ٹائم کیوں ہو گیا جس پر پڑی بولتی ہے سوری پڑیتہ بولتی ہے ممی وہ آج کل کام کچھ زیادہ ہے نا تو بوز نے اس وجہ سے سب کی ٹائم بڑھا دی اور سب لوگوں کو دس بجے چھوٹی ہوتی ہے جس کے اس کی ممی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ بلتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا آج کے بعد تم گھر میں ٹائم سے آ جانا اور بوز کو بھی بتا دینا تم پہ جو پڑیتہ ہوتی ہے وہ بلتی ہے اس کی جو ممی ہوتی ہے وہ بلتی ہے مجھے کچھ نہیں سنا چلو آجا میں نے کھانا ریڈی کیا ہوگا آ کے کھانا کھالو پہ جو پڑیتہ ہوتی ہے وہ بلتی ہے ممی ہم لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں پہ جو پڑیتہ کی ممی ہوتی ہے کیا باہر کا کھانا تو نے کیوں کھایا دیکھنیوں کچھ دن سے تو باہر کا کھانا بہت زیادہ کھا رہی ہے تب ہیت خراب ہو گئی تو پہ جو پڑیتہ بولتی ہے نہیں ممی وہ بوز ہے نا وہاں پہ ایک ان کی وہ ہے نا ویٹر ہے تو وہاں پہ وہ لڑکی ہے تو وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے گھر کا ہی کھانا بناتی ہے تو اس وجہ سے بوز نے مجھے بھی خود بھی وہاں پہ کھایا اور مجھے بھی وہاں پہ کھلایا پہ جو پڑیتہ کی ممی ہوتی ہے وہ بہت ٹھیک ہے جا جا کے اپنے روم میں آرام کر دیں پہ جو پڑیتہ ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنے روم میں اور جا کے لیٹ جاتی ہے وہ بہت زیادہ تھکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے وہ فون نکال ہے ہماری پڑیتہ عشانی کو میسج کرے وہ سو جاتی ہے وہ اپنا فائل اس نے اپنا جو فون ہوتا ہے وہ سائلنٹ پہ لگایا ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہمیشہ بہتی ہے اپنا فون سائلنٹ پہ رکھنا ہی کیونکہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے جو پڑیتہ ہوتی ہے وہ اپنا فون سائلنٹ پہ رکھ کے وہ سو جاتی ہے اور دوسری طرح جو عشانی میڈم ہوتی ہے وہ ہماری پڑیتہ کو کب سے کول میسج کے جاری ہوتی ہے جو ہماری پڑیتہ میڈم ہوتی وہ تو سو جاتی ہیں آنکھیں جو عشانی ہیں وہ بہتی ہیں کہ یاری لڑکی کہاں چلے گی دیکھو میسیج کول کریں کول بھی نہیں اٹھا رہا رپلائی بھی نہیں کر رہیے پھر جو عشانی ہے وہ کافی دیر تک اس کا ویٹ کرتے 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 کر تک بڑھ رہاں ہو جاتے ہیں پھر بھی جو ہماری پریتہ ہوتی ہے اس کو کوئی میسیج رپلائی نہیں آتا ہے پھر جس کی وجہ سے جو عشانی ہوتی ہے وہ بھی سو جاتی ہے اور یہ لوگ سب لوگ ایسے ہی سو جاتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے جو سونے ہی پاتا ہے اس کے دماغ میں ایک بہتی شیطانی آئیڈیاز شر رہے ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ ہوتی ہے کبھی تا کبھی تا جو ہوتے ہیں اس نے ساری ڈیٹیل ہماری پریتہ کے سوڑی عشانی کی نکلوال ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک لڑکی کو کول کرتے اور بولتی ہے کہ جو تم چاہتی تھی تو تمہیں مل جائے گا تم کو کوشش کرنی پڑے گی اور تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گی بڑھ تمہیں ویسے بھی تمہیں اس چیز میں انٹریسٹ ہے تو تمہیں وہ خام کرنا ہوگا تمہیں اس کو حاصل کرنا ہوگا یہ میں نہیں جانتی ہوں جو لڑکی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے جو پریتہ ہو کبھیتہ ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو بولتے ہیں کہ کل تک تم ریڈی لینا میں سب کچھ لیٹا وغیرہ نکلوا کے تمہیں بتا دوں گی اور تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا کیسے بھی کر کے جو لڑکی ہوتے ہیں وہ لی ٹھیک ہے بلکہ جو بہت سوتے ہیں وہ پھر کل کار دیتی ہے جو لڑکی ہوتے ہیں وہ لڑکی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کس کی لئے میں جائے گی ہماری پیتا کے لئے میں جائے گی کہ ہماری عشانی کے لئے میں یہ تو آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بوز ہوتی ہے وہ کل کار دیتی اور وہ سو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتے ہیں وہ بولتی ہے جو میں چاہتی ہوں وہ تمہیں کر کے ہی رہوں گی سوری بوز نے کبیتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے جو میں چاہتی ہوں میں کر کے ہی رہنگی یہ بول کہ وہ سو جاتی ہے پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے سب لوگ سو جاتے ہیں سکون سے مورنک ہو جاتی ہے روز کی طرح ہماری جو پریتا میڈم ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے واشنوم جاتی ہے آتی ہے نیچے جاتی ہے ریفرس کر کے پھر ایسے وہ روم میں آتی ہے فون اٹھاتی ہے دیکھتی ہیں تو جو ہماری شانی ہوتی ہے اس نے پریتا کو کافی زیادہ میسیج کی ہوتی ہے جیسے ہی پریتا یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو بلتی ہے شیٹ یار اس نے مجھے میسیج کی مجھے آواز کیوں نہیں آئی یار یہ تو فون ہی سائلینٹ پہ تھا وہ مجھے ابھی یاد نہیں پھر بوسک کی وجہ سے مجھے وہ اپنا فون سائلینٹ پہ رکھنا پڑ دے کیا کرو یار تو بوسک بھی نا وہ ایسا بلکہ فرق سے وہ ہماری شانی کو کول کرتی ہے اور جو شانی ہوتی ہے وہ تو سوڑی ہوتی ہے جیسے ہی اس کو ہماری پریتا کی کول کی آواز آتی ہے تو وہ چاہتی ہے اور بولتی ہے کہ یار کس کی کول ہے وہ ایسے ہی فون اٹھاتی اور کان کے ساتھ لگاتی بولتی ہے ہیلو کون دوسری طرح جو ہماری پریتا ہوتی ہے وہ بولتی ہے یار میں ہوں کیا ہوگے تم سو رہی ہو کیا جو شانی جیسے ہی پریتا کی آواز سنتی بولتی ہے ہاں 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 کیا ہوئے تم کہا ہوں میرا آج ہے تمہیں کول کرے تم میری کول کیوں نہیں اٹھا رہی ہو جس پہ پریتا بولتی ہے یار وہ سو رہی میرا فون ہی سائلنٹ پہتا تھا اس وجہ سے میں سو گئی تھی اور جو بوس ہے نا آج کل یار بہت کام ہوتا ہے اور تھک گئی تھی تو بوس نے فون بھی سائلنٹ کروایا ہوتا تو اس وجہ سے میں ہاں کی کول نہیں دیکھ پھئی اور سو گئی پھر جو شانی ہے وہ بولتی ہے ایک میں رکھوں گئی اور پھر بروم سے باہر نکلتی اور وہاں پہ ایک ہاری جگہ ہوتی ہے وہ وہاں پہ چلی جاتی ہے وہاں پہ جا کے وہ ہماری پیتہ سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور جو پریتہ اور شانی ہوتی ہے وہ دونے سے ہی تھوڑی دیر آپس میں بات کرتے ہیں پھر جو پریتہ ہوتے وہ شانی کو بولتی ہے کہ آج کل مجھے کام کا بہت پریشر ہے یار ابھی تو بتے مجھے بوس کے ساتھ میٹنگ میں ٹرین کرنے کے لئے جانا پھر دے میں بہت دھگ جاتی ہوں جس پہ شانی بولتی ہے کہ کیوں تم کیوں جاتی تم نہیں جائے کونو تو آفیس میں بیٹھ کے کام کیا کرو پھر جو پریتہ ہوتے وہ بولتی ہے یار کیا کرو بوس لے کے چلی جاتی ہے اس وجہ سے ہی ممی سے بھی اس نے پرمیشن لی تھی اور ممی بھی مان گئی تو اس وجہ سے بوس نے ابھی مجھے منیجر بنایا ہے نا تو اس وجہ سے وہ بھی ہر جگہ مجھے لے کے جاتی ہے یار میں کیا کروں جس پہ عشاء نے بولتی ہے ٹھیک ہے وٹ اپنا خیال رکھا کرو وہ بولتی ہے ہاں خیال تو رکھتی ہوں پتہ ہے بوس کے ساتھ رہتی ہوں بوس بوس مجھے بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے کل پتہ ہے جو بوس کو رکم ملی تھی رات کو جو رکم تھی مجھے بوس نے دیئے پتہ ہے اس میں کتنے پیسے تھے پھر جو ہماری شانی ہے وہ بولتی ہے کتنے پیسے تھے وہ بہت رہی تھی پچاس لاکھ روپے اس پیگ میں پڑا ہوا تھا وہ بوس نے مجھے اپنے پاس رکھنے کے لئے دے دیا جیسے ہی شانی یہ بات سنتی ہے بولتی ہے ہاں یار سچ میں تو جو شانی ہے وہ بولتی ہے اچھا تو بوس نے تمہیں اتنی بڑی رکم دے دی پھر یہ دونوں ایسے ہی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہے اس کو بوس کی کول آنے لگ جاتی ہے جیسے ہی دیکھتی ہے اوپر بوس کی کول آ رہی ہوتی ہے پھر جو ہماری پریتہ ہوتی ہوئی جانی کو بولتی ہے ایک میں رکھو بوس کی کول آ رہی ہے پھر جو پریتہ ہوتی ہے وہ جانی کی کول کار دیتے اور بوس کی کول اٹھاتی ہے اور جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے تم کہاں پہ ہو اس ٹائم تو پریتہ بولتی ہے کہ بوس میں تو گھر پہ ہوں کیوں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں جلدی سے تم باہر آ جاؤ پھر جو پریتہ بولتی ہے کیا بوس آپ میرے گھر کے باہر کیوں جو بوست ہوتیوں بلتی تم آؤ جو کلوالا بیک دیا تھا اس کو تم اپنے پاس ہی رکھنا وہ نہیں لے کیا نا بس تم آ جاؤ جو پریتہ ہوتیوں بلتی بوست کیوں ابھی تمہیں بریکفرس بھی نہیں کیا جو پریتہ ہوتی ہے وہ بلتی ہے ایسے جو بوست ہوتیوں بلتی کوئی بات نہیں تمہارا اور سکون سے کر کے میں باہر گھاری میں بیٹھوں تمہارا ویٹ کرنی ہوں جو بلتی بوست آپ باہر کیوں آپ اندر آئے نا پلیز ہوتی ہے وہ کل کار دیتی اور جو ہماری پررتہ ہوتی وہ جاتی ہے نیچے اور جاتی ہے نیچے اپنی ممی کو بولتی ہوتی ہے ممی 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 اس کی ممیتی ہے ہاں بیٹا کیا ہو ممی باہرگاری میں بوز بیٹی اور بوز بولتے تم جلدی سے فرکفس کر کے باہر آج nat te صحیح پررتہ کی ممی یہ سنتی ہے کہ بوز باہرگاری میں بیٹی ہے تو اس کی بوز بیٹی پر писا 넣 ir وہ چلی جاتی ہے باہر باہر دیکھتی ان کے دروازے کے سامنک پڑی ساری گاری کھڑی ہوتے اور اس کے اندر بوس بیٹی ہوتے ہوں جو پیتا کی ممی ہوتی وہ جاتی ہیں اور ایسے ہی شیشے پہ ٹک ٹک کرتی جو بوس ہوتی ہیں وہ شیشہ نیچے کرتی ہے جیسے ہی وہ آنٹی کو دیکھتی ہے تو وہ ایسے ہی نمستے کرتی ہے جو آنٹی ہوتی ہے وہ بوس کو ایسے ہائے ہیلو کرتی ہے پیتا کی ممی ہوتے وہ بوس کو بولتی ہے بوس ایک میں نیچے بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے کیوں کیا ہوا پیتا کی ممی ہوتے وہ بوس کو بولتی ہے بیٹا نیچے تو آو نا پیتا کی ممی ہوتے ہیں وہ گاڑی سے نکلتی ہے اور نیچے آتی ہے جو ہماری پیتا کی ممی ہوتے ہیں وہ بوس کا ہاتھ پکڑتی اور اندر لے کے جانے لگ جاتی ہے جیسے ہی بوس یہ دیکھتی ہے تو بوس بولتی ہے یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں جو پیتا کی ممین ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا چل�� تو صحیح تمہیں کچھ دکھانا ہے جو پیتا کی ممین ہوتی ہے وہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے کر چلی جا دے اور جو بز ہوتی ہے کہ ہاں کیا دکھانا ہے انٹی دکھائے نہ جو انٹی ہوتی ہے اس کو بولتی ہے بیٹا صوفے پر بیٹھو پھر ایسے ہی وہ بوز کو صوفے پر بیٹھا دیتی ہو خود اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اس کے ماں میں وہ بولتی ہیں بیٹا یہ تمہارا اپنا گھر ہے تم ایک عزورت بائی گاڑی میں بیٹھنے کیا تم اندر بھی تو آ سکتی ہو تم اپنی مجھے ماں کی طرح سمجھتی ہو تو تم اندر کیوں نہیں آتی ہو جس پر بولتی ہے کیا آنٹی آپ مجھے اندر کیوں لے باہر صحیح تھی نا جو آنٹی ہوتے ہو بیٹا چوب کرو ایسا نہیں گھر دی باہر کیوں بیٹھو اندر آو تمہارا اپنا گھر ہے تم جس چار ٹائم چاہے اندر آ سکتی تم میری بیٹی کی بہن سو مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم باہر بیٹھو پھر جو ہماری بوس ہوتے ہیں وہ پریتا کی طرف دیکھتی اور وہ بولتی ہیں کہ تم نے بتایا ہے پریتا ہوتے ہیں وہ بولتی کہ بوس میں تو بس یہی بتایا کہ تاکہ ممی مجھے جلدی سے بریکفنس میں لگاؤ باہر بوس کری مجھے باہر جانو میں ایسے ہی بولا تو ممی خود دی آپ کو لینے کے لئے چلے گی پھر اس کی جو ممی ہوتے ہیں وہ بولتی ہیں ہاں میں خود گئی تو تم کیوں باہر کھڑی تم اندر بھی تو آ سکتی تھا بیٹا میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تم آ سکتی ہو میری ایک ہی بیٹی ہے جس پہ بوس آتی ہے اسمائل کرتی ہے بولتی ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر جو ہنٹی ہوتی ہیں وہ بوس کو بولتی ہیں کہ بیٹا تھوڑا سبر ایک پیس دو تمہیں کرنا پڑے گا بیٹا دیکھو میں نے تمہیں اتنی مشکل چندہ لے کے ہی ہوں جس پہ بوس بولتی ہے نہیں 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 میں سچ میں بھی کر کے ہی ہوں جونٹی ہوتی ہیں وہ بوس سے کافی زیادہ ریکویٹس کرتی ہیں وہ بولتی ہیں بیٹا دیکھو میں تمہارے سمجھے کتنی زیادہ ریکویٹس کر رہی ہوں اور تم میری بات نہیں مانوگی کیا پھر جب بوس ہوتی ہیں وہ اٹھتی ہیں کافی زیادہ ریکویٹس کرنے کے بعد جب پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ ڈائنگ ٹیبل پر بیٹا آ دیتی ہیں بوس کو بوس کے سامنے کافی زیادہ چیزیں لاکے رکھ دیتی ہیں جیسے ہی بوس جی سب کچھ دیکھتی ہے بولتی ہے اوفو گوہان اتنا کچھ اتنا سب کچھ میں کیسے کھاؤں گی پھر جب پیتا کی ممی ہوتی ہے کہ بیٹا جو تمہیں پسندے پلیز وہ کھالو جو بوس ہوتی ہے وہ پہلے کھانے کی طرف دیکھتی ہے پھر جو ہماری پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ ان کی طرف دیکھتی ہے پھر کھانے کی طرف دیکھتی ہے پھر پیتا کی ممی کی طرف دیکھتی ہے پھر جو پیتا کی ممی ہوتی ہے وہ بوس کی طرف دیکھتی ہے سمائل کرتی ہے بیٹا کیا ہوگیا تم کبھی میری طرف کبھی کھانے کی طرف کیا ہوا پھر جو بوس ہوتے ہیں پھر جو بوس ہوتے ہیں پھر سے کھانا کھانا سٹارٹ کر لیتی ہے ایسے ہی وہ سب چیزیں میں تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرتی ہیں سب چیزیں بہت زیادہ ٹیسٹوں ہوتے ہیں جو بوس ہوتے ہیں وہ انٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور سمائل کرتے ہیں آپ کا کھانا کھانا بہت ہوتے ہیں میرا تو من کڑے میں سارا کھا جوں بڑھ کیا کروں ابھی میں بریکفرس کیا نا تو من نہیں کر رہا ہے جس پہ انٹی بولتی ہیں تو بیٹا کیا ہو گیا نہیں کر اگر تم مجھے بولو گی تو میں مائلے بنا لوں گی تم یہی پر میرے پاس آکے بریکفرس کر لیے کرو کھانا کھا لیے کرو تم باہر سے مت کھاؤ جس پہ وہ سمائل کرتے ہیں اور بولتی ہے کہ اچھا انٹی میرے پاس ٹائم ہوتا تمہیں ضرور آتی آپ کے پاس بس کیا کروں انٹی ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے بس پورا دن کام 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 کلائنٹ کے ساتھ بھی بیزی اس وجہ سے جونٹی ہوتے ہیں وہ گلتے ہیں ٹھیک ہی بیٹا کوئی بات نہیں جب تمہیں ٹائم ملے موقع ملے تم آ جایا کرو پیتا کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرو جو بوس ہوتے ہیں وہ سمائل کرتے ہیں اور بولتی ہے ٹھیک ہی انٹی جا رہی ہوں بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہوں پیتا تم نے کھانا کھا لیا پیتا ہوتے ہیں ہاں جی جی بوس کھا لیا پیتا ہوتے ہیں وہ بوس ہوتے ہیں میں اپنا فون اوپر سے لے کر آتی پیتا ہوتے ہیں وہ جاتی ہیں اپنے روم میں جاتی ہیں فون اٹھاتی ہیں اور میسیج کرتی ہیں ہماری عشانی کو عشانی کو بولتی ہیں عشان ٹھیک ہے میں بوس کے ساتھ جا رہا جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کو کوئل کروں گی ٹھیک ہے پلیز آپ نراز نہیں ملے گئی چلیہ جاتی ہیں جو نیچے جاتی ہے بوس کھڑی ہوتی ہے جلدی سے نیچے آؤ پیتا ہوتی ہے پیتے ہیں ٹھیک ہے بوس پہ جو بوس ہوتے ہیں وہ باہت جاتی جگجئے جو پیتا ہوتے ہیں بوس آپ جاکی گاڑی میں بچے میں بس ایک مند میں آتی ہوں پہ جو پیتا ہوتے ہیں وہ اپنی ممی کو سائد میں لے کر جاتی بلتی ہیں پہ اس کی جو ممی ہوتی ہے بیٹا کیا ہوا پھر جو پریتا ہوتی وہ بہت ہوتی ہے ممی آپ سے ایک بہت امپورٹن بات کرنی تھی اس کی ممی بلتی ہاں بیٹا کیا ہوا پھر جو پریتا تو بلتی ممی میرے رات کو ممو مجھے بھگ اپنے میرے ہاتھ میں دیکھا تھا تو جو اس کے ممی بیٹا دیکھا تھا تو وہ بلتی ممی اس میں پچاس لاکھ روپے پڑے بوس نے دیا ہے پتائے رکھنے کے لئے اور پلیس آپ اس بیکا دیان رکھنا میں نے اپنے قبر میں رکھا ہوئے اور دیان رکھا کوئی آئے نہیں ہماری گھر پہ جیسے ہی ہماری پریتا کی ممی یہ سنتے ہیں کہ کیا تم نے کیوں لیا اتنے زیادہ پیسے تو جو پریتا تو بلتی پتہ نہیں ممی بوس نے بولا اپنے پاس رکھا میں میں کیا کروں پھر جو اس کی ممی تو بلتی بیٹھا ہے اتنی بڑی رقم نہیں لیتے ہیں کسی سے وہ تم بول دیتے ہیں کہ میں نہیں رکھتے ہیں بوس اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں پھر جو پریتا ہوتے ہیں بولتی ہے ٹھیک ہے اب دیان رکھنا میں جال ہوں لیٹ ہو رہا ہے ایسا بلکہ وہ جو چلے وہ جو ہماری پریتا ہوتے ہیں وہ باہر چلی جاتے ہیں جو بوس ہوتے ہیں وہ باہر کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی ہماری پریتا کی ممی یہ سنتی ہیں تو بوس نے اتنی بڑی رقم ہماری پریتا کو دیئے تو وہ پریتا کی ممی ایسے ہی شوکڑ ہو جاتے ہیں اور صوفے پر بیٹ جاتے ہیں ایسے ہی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے ان کے حضبن آتے ہیں وہ اپنی وائف کو آواز دیتے ہیں ان کو ایک بار آواز نہیں دیتے ہیں دوسری بار بھی وہ آواز کرتے ہیں بل پریتا کی ممی کو سنائی نہیں دے رہی تھے پھر جو پریتا کے پاپا ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی وائف کی قدے پی ہاتھ رکھتے ہیں کہ تم کہاں کوئی ہو میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں کیا جو پیتہ کی ممی ہیں وہ ہوش میں آتی ہیں اور کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے ہزبینوں کو دیکھتے ہیں باتا ہے کیا ہوئے اس کے جو ہزبینوں نے بلتے ہیں کیا ہوئے تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں کیوں کیا ہوئے ارتبہ پرسینا کیوں آنا تم ٹھیک تو ہونا جس پہ اشانی کی مولتی ہیں ہاں میں ٹھیک ہو پتہ ہے پیتہ کی جو بوس ہے نو اس نے پیتہ کو پچاس لاکھ روپے رکھنے کے لیے دیا جیسے پیتہ کے پاپا ہی سنے بلتے ہیں کہ کیوں اتنی بڑی رکم پرسینا کیوں دیا پیتہ کو فتح نے کیوں یہ دیا دیکھونا انہیں اتنی بڑی رکم نے تو اس کے پاپا کو رکم پہ رہے ہیں تو ان کی یوں کی جو بھائی فتہ ہوگی کہ رکم اوپر خورت میں سنتے ہیں اس نے اپنے گھر میں رکھیوں ہے پھر جیسے پاپا ہی سب دہا ہے کہ اس کا دھیان رکھنا کسی کو گھر میں مات آنا نہیں دنا جس کی وجہ سے ہماری پیتہ کی ممی پہتہ ہاں ہاں مجھے بھی اس بجے سے ٹینشن ہے تو بوسٹ نے اس کے تنی بڑی رقم دی تو دی کیوں ساتھ میں لے کے چلی جاتی نا دیکھو ایک نیو ٹینشن فیجو پریتہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کو بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں لے بس کسی کو کوئی گھر میں آئے تو اس کو رینے مات دے نا کوئی بھی کیوں نہ آئے تو دروازہ نہیں کھولنا اگر کوئی بھی انسان پرسنٹ آئے تو پریتہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کی طرف دیکھتے ہیں کہ بوسٹ نے کیوں دی ہوں گے اس کو پیسے تو پریتہ کے مام میں ہوتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پیسے دیئے بوسٹ نے یہ دونوں یہاں پر ایسے ہی بات کرے ہوتے ہیں اور دوسری طرح جو ہماری عشانی میڈم ہوتے ہیں وہاں پر تو سب لوگ اڑ گئے ہوتے ہیں سب لوگ نہاں وہاں کے ڈیڈی وغیرہ ہو کے پھر سے گاری میں بیٹ جاتے ہیں اور لوگ پھر سے ایسے ہی تھوڑا سے دور جاتے ہیں وہ وہی مسئلہ اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ کل ہماری پری اور عشانی کی ہوتے ہیں اور سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دوبارہ سے گارڈن میں جاتے ہیں جیسے ہی پری کی ممی اور انٹی اترتی ہیں دیکھتے ہیں تو وہ جگہ کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں ان لوگوں کو بہت پسند رہتی ہے وہی جگہ پھر وہ اپنی دونوں بچیوں کی طرف دیکھتی ہیں عشانی کی ممی اور بولتی ہیں کہ تم لوگوں آکے لینے کی کتنی اچھی جگہ ہمیں بھی تو کل لے کے آ سکتی تھی ہم لوگ کل یہاں پہ گھوم جاتے ہمیں تو ہر جگہ گھومنا ہے تم لوگ تو پتے ہیں انڈیا کتنا بڑا ہے اگر ہم دو تین سال بھی گھومیں گے پھر بھی ایک سٹیٹ نہیں ختم ہوگا اگر تم لوگ ہمیں لے آتی تو یہاں کا ٹائم بچ جاتا جس پہ عشانی بولتی ہیں ممی پتا ہے اندر بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت خوبصورت جانوار ہے چلو نہ زیادہ باتیں نہیں کرو نہ پس کی جو ممی اور وہ سب لوگ ہوتے وہ جاتے ہیں اندر اور اندر جاتے ہیں وہاں پہ نظارہ دکھتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جو ہماری پریتھوڑی جانی کی ممی ہوتی ان کے پھاپا لوگوں کو بہت پسند آتا ہے سب لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے پک بنا رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ یہ لوگ تو یہاں پہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرح جو ہماری پریتھوڑی میڈم ہوتی ہے وہ بوس کے ساتھ گہاری میں بیٹی ہوتی ہے آج ان لوگ کو جانا ہوتا ہے کلکتہ میں کلکتہ میں ان لوگ کی میٹنگ ہوتے ہیں کلکتہ یہاں سے کافی زیادہ دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بوس ہوتی ہے وہ ہماری پریتھوڑی کو لے کے جاتی ہے ان لوگوں کو صبح سے مطلب یہ لوگ صبح نکلے ہوتے ہیں تو شام میں جا کے وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ دیل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ فائنل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی ایسے ہی تھوڑی دیر چالتی ہیں میٹنگ پھر یہ لوگ پھر سے گاری میں بیٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں بہت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ اس کو چار پانچ سالہ میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور جب سے ہی شانی آئی پریدہ آئی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ نفع ہو رہا ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے ہی وہ لوگ گاری میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر سے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں آہی رہے تو وہاں پہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ کھانا 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 ہے وہ بہت ہی کلکتہ میں ہی ایک بہت بڑا ریسٹورن ہوتا ہے وہاں پہ بہت تیسٹی کھانا ملتا ہے جو بوس ہوتی ہے وہ ڈرائیول کو بھیلتی ہے کہ اس ہوتل میں رکھوانا ہمیں وہاں پہ کھانا کھانا ہے کیونکہ صبح سے یہ لوگ نکلیں ہوتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے پھر جو ڈرائیول ہوتا ہے وہ ایک ہوتل کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا ہے وہ جو ہوتل ہوتا ہے اس میں گاری پارکنگ کی بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ انٹری وغیرہ کے بھی پیشے لگتے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ جاتے ہیں اندر و اندر جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ہاں ہماری جو پیتہ ہوتی ہے اس نے تو کوئی جگہ نہیں گمی تو وہ فرس ٹائم بوس کے ساتھ آئی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں ہوتل میں ہوتل بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے پھر جو بیٹر ہوتا ہے وہ آتا ہے ان لوگوں سے آرڈر لینے کے لئے بر جو ہماری پیتہ ہوتی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ اس ہوتل میں کیا کیا ہوتا ہے پھر جو بوس ہوتی ہے وہ ویٹر کو بولتی ہیں جو بکس ہوتی ہے جو آپ کے ہوتل میں بنے وہ لے کے آئے ہیں وہ جو ویٹر ہوتا ہے وہ جاتا ہے لے کے آتا ہے وہ بکس ہماری پیتہ کے سامنے رکھ لیتا ہے سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ اگلے پرٹ میں کیا ہوتا ہے چھوٹی کسی روکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو میرے